اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنڈ بائی ہینیوال پینل کے بارے میں یہ جنڈ بائی ہینیوال کا پینل ہے بلیک سیریز کا پینل ہے یہ ٹو لوپ کا پینل ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیٹس موڈل آیا جنڈ بائی ہینیوال کا اس میں سیم ایز وہی چیز ہے بہت اس میں کلر کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس میں یہ دیکھیں ایک لوپ کارڈ انسٹال لگا ہوا ہے یہ بسیقلی دو لوپ کارڈ کا پینل ہے اور اس میں دو لوپ کارڈ آپ انسٹال کر سکتے ہیں ابھی ہم نے اس پہ ایک لوپ کارڈ سلایا ہوا ہے اور ایک لوپ کارڈ پہ ہم برکنگ کر رہے ہیں اور اس کی بیٹریز وہی 12 ورڈ 7 امپیر کی بیٹریز اچھا تو دوستو میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں جیسے کہ فالٹ آیا ہوگا ہے یہ والا وائرنگ چینج شارٹ ایڈ کارڈ ون نمبر ایٹی سیون اون لوپ میں آج بتاؤں گا کہ یہ جو وائرنگ چینج کا فالٹ آتا ہے اس کو آپ کیسے کلیر کر سکتے ہیں دیکھیں وائرنگ چینج شارٹ ایڈ کارڈ ون اس فالٹ کو کلیر کرنے کے کافی سارے آپشن ہوتی ہیں بسیکلی جب آپ اس طرح کا لوپ وغیرہ آئی لوکیٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس وائرنگ چینج شارٹ ایڈ کارڈ ون کا فالٹ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ جو لوپ کی کیبل ہے لوپ کی آوٹ کی کیبل نکال دے لی ہے آوٹ کی کیبل آپ جب نکال لیں گے پھر آپ کو ایکزیکٹ پتا چلے گا کہاں پہ فالٹ آیا ہوگا اب جیسے میرے پاس شارٹ کا فالٹ آیا ہوگا ایٹی سیون نمبر پہ اب میں ایٹی سیون نمبر ڈیوائس کو اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد میں اس کی پہلے تو یہ چیک کروں گا کہ اس کی کیبل میں تو نہیں مسئلہ اگر آپ کی پوزیٹیو نیگریٹیو کیبل میں مسئلہ وہ پوزیٹیو اکثر جو ہے وہ شارٹ ہو جاتی ہے یا آپ کی بے شارٹ ہو جاتی ہے دیکٹر آپ کا شارٹ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے ذرا دیکھ لینی ہے کہ کس میں مسئلہ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کیبل کو اوپن کر لیں گے بیس میں سے بیس میں سے کیبل کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوب ایلوکیٹ کریں گے آیا لوب ایلوکیٹ ہو رہا ہے پراپر وائرنگ چینج شارٹ کا فالٹ گیا ہے کی نہیں ہے اگر اس طرح چلا جاتا ہے تو آپ پھر اس طرح سیکنس وائس چلتے جائیں گے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو تین چار سال ہو جاتے ہیں مینٹینیس نہیں کرتے سسٹم کی تو اس وجہ سے بھی وائرنگ چینج کا فالٹ آ جاتا ہے بیسیکلی وائرنگ چینج کا فالٹ وائرنگ میں نہیں ہوتا نہیں بیسیکلی یہ ہوتا ہے اکثر آپ کی ڈیوائسز کافی ٹائم سے مینٹینیس نہ ہو تو وہ شارٹ کا فالٹ دے دیتے وہ پھر آپ کو ہر ڈیوائس کھول کے سیٹ کر کے لگانی پڑتی ہے پھر آپ کا جو فالٹ ہے وہ جاتا ہے اکثر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ شارٹ ہو جاتی ہے پانی کی وجہ سے موشجر آ جاتا ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو پھر کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو وہ پھر ڈیوائس چینج کرنی پڑتی ہے اکثر آپ کی جو بیس ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی وائرنگ چینج کا فالٹ آ جاتا ہے آپ اس کو بھی ریپلیس کر کے کر سکتے ہیں تو یہ آپ سارے سٹیپس اگر وائرنگ چینج کا فالٹ آئے تو یہ آپ سارے سٹیپس فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ اکی ہو جائے گا